نفس کے لیے 24 گھنٹے کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں اپنی جی کے لیے اور اللہ کی یاد کے لیے اس کی شکر کے لیے اس کی محبت میں اس کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں وقت نکلتا نہیں نکالا جاتا ہے اب وہ کہتے ہیں ذکر کے لیے وقت نہیں نکلتا سفارہ آدھا سفارہ قرآن کے تلاوت نہیں ہوتی سبحان اللہ وقت نہیں کھانے کے لیے وقت ہے ناشتے کے لیے وقت ہے سونے کے لیے وقت ہے بلکہ فضولیات کے لیے وقت ہے تلاوت نہیں ہوتی ہفتہ گزر یادہ ہے تلاوت نہیں ہوتی تلاوت کا وقت نکال لے 24 گھنٹے میں بھی یہاں تلاوت اور ذکر میں آدھا گھنٹہ بھی نکالتے ہیں تصوییات بھی ہو جائیں گے تلاوت ہو جائیں گے آدھا گھنٹہ اور سچ بتاؤں جتنا زیادہ وقت نکالتے چلے جائیں گے اتنا ہی بقیہ وقت کے اندر برکت ہوتی چلے جائیں اور جتنا ذکر و اذکار کے لیے تلاوت کے لیے وقت نہیں نکلے گا اتنا ہی پتہ ہی نہیں چلے گا وقت کہاں گے پتہ ہی نہیں چلے گا وقت کہاں گے رات گدری ہے دن گدرا مہینے گدرا ہفتے گدرے سال پتہ ہی نہیں لگے گا اور جتنا اپنی 24 گھنٹے کے لیے اللہ کے خاطر وقت نکالو گے بقیہ جو وقت ہوگا اور بڑا برکتوارا ہو جائے گا بڑا کارامت ہو جائے گا آدمی تیہ کرتا ہے اتنے نوافل پڑھنے ہیں بھائی 24 گھنٹے میں سے کچھ نوافل آدمی مقرر کرے کچھ تصویہات مقرر کرے کچھ تلاوت مقرر کرے اور آگے بڑھئے یہ نہیں کہ پیچھے ہٹھے عمر تھوڑی رہی نا بھائی جب تو عمر تھوڑی رہی تو آدمی کمائی ہو زیادہ کرنے کے ضرورت ہے عجیب سی بات ہے محنت کو شروع کر دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں دو تہائی اور رات میں دو تہائی اللہ کی یاد کے لئے نکالا ہے دو تہائی دن میں سے اور دو تہائی رات میں سے اللہ کی یاد کے لئے نکالا ہے تم چتھائی آٹھوان کشتوں نکالو بھی آٹھوان حصہ جو بہت کم ہے وہ تین گھنٹے آٹھوان حصہ جو بہت کم ہیں وہ تین گھنٹہ ہیں اس میں بہت کچھ کر سکتے ہو اب سمجھ لو اجنا درجہ آٹھوان حصہ تین گھنٹے ہیں جس میں نفس کی پیروی کی کاروبار کی کوئی شمولیت نہ ہو اس میں نفس کی پیروی نہ ہو کاروبار کی شمولیت نہ ہو اس میں صرف نمازیں شامل کر لو تو بہت خجو سے دو گھنٹے ہوتے ہیں یعنی نمازوں کے لابہ ایک گھنٹہ نکالو اس لئے علاج کرنا ہے دل کا آرام سے نماز پڑی سنتیں پڑی نوافل پڑے پانچ وقت کی نماز مشکل سے ڈیٹ گھنٹہ لگ باقی ڈیٹ گھنٹہ ہے کیا یہ گھنٹہ ہی دے دنیا اس میں تلاوت تصویہات دعائیں بیٹھ کے اکیلے اس زندگی کا سوچنا جا جانا ہے جو واقعی زندگی ہے جو واقعی زندگی ہے بھائی عجیب دھوکے میں پڑیں عجیب دھوکے میں اللہ کے نبی فرمایا کرتا ہے انسان بڑا دھوکے میں کہ سلسلے میں دو نمتے جو اللہ نے سے دیئے ہیں بڑا دھوکے میں ایک اللہ نے صحت دے رکھی ہے دوسری فرصت دے رکھی ہے بڑا دھوکے میں نہ فرصت سے فیدہ اٹھا رہا ہے نہ صحیح سے فیدہ اٹھا رہا ہے ہوش تب آئے گا جب دنوں چل جائیں گے اس لیے کہ بیماری آنے نوٹس نہیں آتا پہ بیماری آ رہی پتہ ہی نہیں لگتا ہے بیسر کا اوکے رہیت اور ایسی مشغولی تعلی کہ ہوش ہی نہیں رہتا اب یہ نعمت اللہ نے جائے کی کماؤ رہا ہے اس کو آخرت سے یہ نعمت تو آخرت کی کمائی کیلئے ہیں اللہ نے فرصت دے رکھی ہے سبحانہ اللہ تلاوت کا معمول بڑھ گیا نوافل کا معمول بڑھ گیا